سروکار جہن میں آنے لگے سامندھان میں ہمارے دیش کا نام انڈیا اور بھارت دونوں ہی ہے ہمارے دیش کے سامندھان کے انوچھے ایک میں نام کو پریبھاشت کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا that is بھارت یعنی انڈیا ہی بھارت ہے دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ انڈیا اور بھارت کے نام پر سیاسی تقرار کیا دیش کا نام بدلنے جا رہی سرکار دیش کی نام کو لے کر شروع ہوا گھاماسان کیا بدل جائے گی دیش کی انتراشتری پہچان انڈیا اور بھارت کا بھیواد کھڑا ہوا تو سیاست بھی تیز ہو گئی بتا دے کہ انڈیا شبد کا پریوگ سب سے پہلے گریکوں نے کیا درسل جب ایسا سے پاچویں صدی پہلے گریک واسی سندھو ندی کے کنارے آئے یا پھر جب فارس کے لوگوں سے ان کا سمپرک ہوا تو انہوں نے سندھو ندی کے پار کے لوگوں کو ہندس کہا درسل گریک سندھو ندی کے پار رہنے والے لوگوں کو ہندس کہنا چاہتے تھے بتا دے کہ سندھو ندی کے اس اور رہنے والے لوگوں کو ہند، ہندو، ہندوان، ہندوش جیسی سنگیاو سے بلائے جاتا تھا اسی سندھو سے ہندو نام پرچلن میں آیا اور اس دیش کا نام ہندوستان پڑا وہی یہ بات تھڑپا سبھتا کے سمیں کی ہے اور کچھ سال سالوں باد جب گریک اور یونانی اپنے سینے ابھیان کے لیے بھارت کی اور آنا چاہتے تھے تو انہیں سندھو ندی کو پار کرنا تھا اب گریک پہلے جن لوگوں کو ہندس کہتے تھے اسے انہوں نے ہندس کہنا شروع کر دیا دراصل سندھو ندی کو ہی یونانیوں نے ہندس کہنا شروع کیا اس ندی کے کنارے وکسط سبھتا ہندس ویلی سیولائزیشن کہلائے سندھو ندی کا ہندس نام بھارت آئے ویدیشیوں نے رکھا سندھو سبھتا کے کارن بھارت کا پرانا نام سندھو بھی تھا جسے یونانی میں انڈو یا انڈس بھی کہا جاتا تھا جب یہ شبد لیٹن بھاشا میں پہنچا تو بدل کر انڈیا ہو گیا بتا دے پراشین کال سے ہی ہمارے دیش کے الگ الگ نام رہے ہیں پراشین برنثوں میں دیش کے الگ الگ نام لکھے گئے جیسے جمبودویپ بھارت خند ہم ورش اجناب ورش آریا ورث تو وہی اپنے اپنے زمانے کے اتحاسکاروں نے ہند ہندوستان بھارت ورش انڈیا جیسے نام دیئے لیکن ان میں بھارت سب سے زیادہ لوگ پریے رہا تمام ستھروتوں سے پتا چلتا ہے کہ وشنو پڑان میں اس بات کا ذکر ہے کہ سمدر کے اتر سے لے کر ہمارے کے دکشن تک بھارت کی سیمائیں نیہز ہیں وشنو پڑان کہتا ہے کہ جب بھرشب دیو نے نگن ہو کر گلے میں بات باندھ کر ون پرستان کیا تو اپنے جیشت پتر بھارت کو اترادکار دیا جس سے اس دیش کا نام بھارت ورش پر گیا ہم بھارتی آم بولچال میں بھی اس تتھیوں کو بار بار دہراتے ہیں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارا پورا راشتر بستہ ہے یہ بھارت کا ایک چھوڑ سے دوسرا چھوڑ ہے بھارتی سمدھان کے انوچھید ایک میں بھارت کو لے کر دی گئی جس پریبھاشہ میں انڈیا ڈاتس بھارت یعنی انڈیا ارثات بھارت کے جن شبدوں کا استعمال کیا گیا ہے اس میں سے سرکار انڈیا شبد کو نکال کر صرف بھارت شبد کو ہی رہنے دینے پر وچار کر رہی ہے سال دوہزار بیس میں بھی اسی طرح کی قوایت شروع ہوئی تھی سمدھان سے انڈیا شبد ہٹانے کو لے کر سپریم کورٹ میں یاچکہ بھی دائر کی گئی تھی انگریزی نام کا ہٹنا بھلے ہی پرتی کا آتماک ہوگا لیکن یہ ہماری داشتریتہ خاص طور سے بھاوی پیڑھی میں گرو کا بودھ بھرنے والا ہوگا حالانکہ تب کورٹ نے یہ کہہ کر یاچکہ خارس کر دی تھی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہی سمدھان میں بھارت نام ہی کہا گیا ہے دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا چناب ہونے ہیں جس کو لے کر وپکش نے بی جی پی کو ستتہ سے باہر کرنے کے لیے انڈیا گڑ بندھن کیا ہے وہی اب جب دیش کا نام بدلنے کی بات کی جا رہی ہے تو وپکش نے ستتہ دھاری بی جی پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی وپکشی گڑ بندھن انڈیا سے ڈر گئی ہے جس کے چلتے اب دیش کا نام بدلنے کو لے کر قوایت تیز کر دی ہے وہی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دیش کا نام بدلنے سے بی جی پی کو کتنا فائدہ ملے گا یا پھر وپکش بی جی پی کو ستتہ سے باہر کا راستہ دکھانے میں کامیاب ہوگی سپیشل ریپورٹ پرائیم ٹی وی انڈیا ورسج بھارت کو لے کر سیاسی جنگ بھی جاری ہے ہماری اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ سا